اہد کا صندوق ہم پاک ترین مقام تک مطالعہ کر چکے ہیں ہم پاک ترین مقام تک مطالعہ کر چکے ہیں اور اب ہمیں پاک ترین مقام تک کے اندر داخل ہونا ہے پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان ایک پردہ تھا اور اس پر کرو بھی کڑے ہوئے تھے اور یہ موٹا پردہ تھا پداہ اس تین باب چوبیس سائد جب آدم نے گناہ کر لیا تو وہاں پر شور ازن تروار کے ساتھ ایک کرو بھی کو مقرر کر دیا گیا اور اس طرح ہر جگہ بائی بن مقدس میں ہمیں کرو بھی نظر آتے ہیں اور بن اسرائیل جب خدا کے حضوری کے قریب جاتے تھے تو اور پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان ایک پردہ تھا اور یہ پردہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے نیا اہدنامہ اس کو واضح بیان کرتا ہے یہ انسان اور خدا کے درمیان جدائی ہے عبرانیوں دس باپ اور اس کی بیس آیت کو ہم دیکھیں گے عبرانیوں دس باپ بیس آیت میں پدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مقصود کی ہے یہ پردہ جسم مسیح یسو کا بدن ہے اور جو سری پر نوچا گیا زخمی کیا گیا اور اسی طریقے سے جس طرح یسو کے بدن کو نوچا گیا حیکل کا پردہ بھی پھٹ کر دو ٹکنے ہو گیا اور اب تمام اماندار مسیح یسو پر امان رکھنے والے پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں یسو نے اپنے ہی بدن کو پیش کر کے اس پردے کو ختم کیا اور یہ پردہ ہی پاک مقام کو پاک ترین مقام سے علا کرتا ہے اور اس پاک ترین مقام کے اندر کیا تھا اہد کا صندوق ہم اس اگلے سبق کی طرح بڑھیں گے اور اہد کے صندوق کے تلق سے ہم تفصیلی طور پر سیکھیں گے اور یہاں پر کتاب میں اہد کے صندوق کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے اور کیکر کی لکڑی کا یہ اہد کا صندوق تھا اس کے سرپوش تھا اس کے اوپر کرو بھی تھے جن کے پر آپس میں جڑے ہوئے تھے اور پھر اس اہد کے صندوق کو اٹھانے کے لیے اس میں پنڈے بھی لگے ہوئے تھے کیونکہ کوئی شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا آپ کو پتا ہے کہ پرانے اہدنامہ میں جب ایک گاڑی پر اہد کے صندوق کو لے کر جا رہے تھے اور کچھ جب بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تو ایک شخص نے اس کو چھوا تاکہ صندوق گرنا پڑے اور وہ وہیں پر مر گیا تھا کیونکہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اہد کے صندوق کو چھوئے اس لیے اہد کے صندوق کنڈے بھی لگے ہوئے تھے اور کہات کے بیٹوں کے ذمہ داری تھی کہ وہ اس اہد کے صندوق کو اٹھائیں جو کلاوی کے خاندان سے تھے کسی دوسرے شخص کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس اہد کے صندوق کو اٹھائیں اور یہ مقصوص لوگ اس کو اٹھا سکتے تھے اور اب جس شخص نے اس صندوق کو چھوا تھا اس نے بائبل مقدس کو نہیں پڑے تھے اور وہ اس حقیقت اور سچائی سے واقف نہیں تھا اہد کے صندوق پر گوھر کریں گے اور اہد کے صندوق کے تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی اور چڑھائی خداوند کی طرف سے بتائی گئی تھی اور سب کچھ واضح تھا کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور خدا نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیکر کی لکڑی کا بنائے جا اور اس پر پیتل منڈا جائے اور پیتل جو ہے یہ کیکر کی انساء خدا نے یسو مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتی ہے اس پر مڑا گیا سونا اس کی بادشاہت کو بیان کرتا ہے سونا مسیح کی الہویت کو بھی بیان کرتا ہے اس لیے کہ سونا لا تبدیل ہے اور یسو بھی آج کے البل کے ابتک یکسہ ہے عبرانیو تیرہ آٹھ یسو مسی آج کے البل کے ابتک یکسہ ہے عید کا صندوق کیکر کی لکڑی کا تھا اور یہ کیکر کی لکڑی یسو کی بشریت کو بیان کرتی ہے اور سونا اس کے لا تبدیل ہونے کو بیان کرتا ہے تین چیزیں عید کے صندوق میں رکھی گئی تھی مرتبان جس میں من تھا شریعت دس احکام اور پھر حرون کا پھلا پھولا اسا بھی اس میں رکھا ہوا تھا اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے خدا نے ان کو ہدایت کہ وہ اس کو بنائیں اور یہ شہادت کیا تھی اور دو پتھر کی جو لوہیں تھی ان پر دس احکام لکھے ہوئے تھے خدا نے کہا تھا کہ اس کی کر کے لکڑی کا یہ صندوق بنا کر یہ چیزیں اس میں رکھنا اور مرتبان جس میں من رکھا ہوا تھا یہ سمسی کی طرف اشارہ ہے جو کہ زندگی کے روٹی ہے متی چار چار اور وہاں پہ لکھا ہے انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے اور یہ من کا مرتبان عہد کے صندوق کے اندر تھا اور اور یہ اور یہ اس لیے تھا من اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں جانے کہ یہ من اس طریقے سے بنے اسرائیل کو ملا تھا اور یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک گواہی ہو کہ کس طرح خدا نے بیابان میں ان کو من فراہم کیا تھا اور خدا نے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ من جو تھا مرتبان کی صورت میں رکھوا دیا تاکہ جب وہ پوچھیں تو ان کو گواہی دی جا کے کہ خدا نے کس طرح بیابان میں ان کو من فراہم کیا تھا دو مختلف طرح کی چیزیں اور ایک حکم تو حرون کے لیے تھا اور دوسرے حکم میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے اور خدا نے کہا تھا کہ نہ صرف اہد کے صندوق میں بنی اسرائیل اپنے گھروں میں بھی من سے بھراہ مرتبان رکھے تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں اور انہیں گواہی دے سکیں اور اس بات کا اطلاق ہماری زندگیوں پر کس طرح سے ہوتا ہے خدا حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے زندگیوں اپنے گھروں میں روحانی من کو رکھیں اور وہ روحانی من یہ سمسی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ زندگی کے روٹی ثابت ہو کیونکہ اہد کے صندوق میں جب بن رکھا گیا تھا تو آنے والی نسلیں ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی گھروں میں رکھنے کی صورت میں ہی آنے والی نسلوں نے اس من کو دیکھنا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ جب خدا نے حکم دیا تھا کہ من کو رات بھار نہیں رکھنا اس کو کھا لینا ہے تو اگر وہ رکھتے تھے تو کیا تو تھا اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی اور وہ من جو انہوں نے اہد کے صندوق میں رکھا اور جو گھروں میں رکھا وہ چھٹے دن کا من تھا اور وہ خراب نہیں ہوا تھا کیونکہ خدا نے ان کو یہ حکم دیا تھا چھٹے دن تاک انہوں نے وہاں پہ رکھا تھا یہ من کی شادمانی اور گواہی تھی جو انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانی تھی اور اس میں پتھر کی دو لوہیں رکھی تھی جس میں خدا کے احکام لکھے ہوئے تھے اور یہ پتھر کی لوہیں کس طرح کی نظر آتی تھی اور پتھر کی لوہیں جن پر خدا کی شریعت خدا کے احکام لکھے ہوئے تھے اور اہد کا صندوق اس طریقے سے اس کا سائز تھا کہ شاید پتھر کے لوہیں اس میں رکھی نہیں جا سکتی تھی اور یہ چکور شکل کی دو پتھر کی لوہیں تھی جو اہد کے صندوق میں رکھی گئی تھی خروج بتیس پندرہ خروج بتیس پندرہ میں اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اور یہاں پہ اس طریقے سے لکھا ہے اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے وہ الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی دونوں سائیدوں سے پتھر کی لوہیں لکھی ہوئی تھی اور کیا اس طریقے سے تھا کہ ایک پتھر کی لوہوں پر اور پہلے پانچ حکام دوسری پر دوسرے پانچ یعنی چھے سے دس حکام لکھے ہوئے تھے کس طریقے سے اور کیا پہلے تین حکام ایک جگہ پھر تھے اور دوسرے ساتھ دوسرے پر کس طرح آپ سمجھتے ہیں اور پہلے چار حکام خدا کے طلق سے ہیں اور پھر پانچ سے دس جو ہیں وہ انسانوں کے طلق سے احکام ہیں اور پہلے یہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ اور طلق مضبوط کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ہی خدا یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا طلق اور رشتہ درست ہو پتھر کی دو لوہیں جو دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی اور ان کا سائز ایک تھا چکور تھی یہ کس طریقے سے ہم لکھے ہوئے تھے کیا تین احکام ایک پہ تھے ساتھ دوسرے پہ تھے یا پانچ ایک پہ اور پانچ دوسری پہ تھے ہم نہیں یہ جانتے کہ کس طریقے سے لکھا تھا اور پتھر کی یہ دونوں لوہیں ایک دوسرے کی نکل تھی پتھر کی دونوں لوہوں پر ہی داس احکام لکھے ہوئے تھے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی نکل تھی یعنی دونوں پر ہی داس احکام لکھے ہوئے تھے کیوں دس احکام کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کو اہد کا کلام کہا جاتا ہے دس احکام کو اہد کا کلام کہا جاتا ہے اہد کی باتیں کہا جاتا ہے اہد کی باتیں اور اس طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی ایک آپی آپ کے پاس بھی ہوتی ہے اور یہ خدا کے ساتھ ایک معاہدہ تھا خدا کے ساتھ اہد تھا ایک خدا کے لئے اور ایک انسان کے لئے اور خدا نے کہا کہ ایک آپی آپ کے پاس بھی ہو اور ایک خدا کے پاس تھی اور یہ اہد کی باتیں تھی اور خدا چاہتا تھا کہ دو پتھر کے لوہوں پر ایک جیسی باتیں لکھی جائیں پتھر کے دونوں لوہیں دوسری دفعہ بنائی گئی تھیں کیونکہ پہلی دفعہ تو جب موسیٰ نیچے اترا اور لوگ متپرستی میں پڑے ہوئے تھے اور اس نے ان کو ضمیر پر پٹک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں اس نے کیوں ایسا کیا کیونکہ وہ موسیٰ غصے میں تھا یہ تو ایک معاہدہ تھا اور اور پہلا حکم یہی تھا کہ تو میرے زور غیر مبودوں کو نہ ماننا جب موسیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے سونے کا بچھرہ بنایا ہوا ہے اگر موسیٰ ایسا نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا اور موسیٰ نے پتھر کی لوہوں کو پٹک دیا کیونکہ پہلے حکم کی وہاں پر نافرمانی ہو رہی تھی استشنا دس باپ کو دیکھیں اور خدا نے حکم دیا کہ پہلی لوہوں جیسی لوہیں جو ہیں وہ پھر سے تیار کر اور اوپر پہاڑ پر آ اور اس دفعہ موسیٰ نے پتھر کی لوہیں تیار کرنی تھی پہلے لوہیں جو تھی وہ خدا نے کو تیار کی تھی پتھر کی لوہیں جن پر خدا کا کلام لکھا ہوا تھا اور ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں یرمی آکتیس باپ کو دیکھیں آکتیس باپ کی تینتیس میائیت یہاں پر نئے اہد کی بات ہو رہی ہے آکتیس باپ تینتیس آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے بلکہ یہ وہ اہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا خدا فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دنوں دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے پرانے اہد نامہ میں اور اور خدا نے پتھر کی لوہوں پر اہد کو لکھا نئے اہد نامہ میں خدا ہمارے دلوں پر اس اہد کو لکھتا ہے اور یہی وہ اہد ہے جو مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں باندھا جاتا ہے پتھر کی لوہوں پر خدا کا کلام تھا اور یہ آنے والے اہد میں نئے اہد میں شامل ہونے میں لوگوں کی طرف اشارہ ہے اگر ہم خدا اندھ کے وعدہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ واقعی ہمارے دلوں پر لکھا جاتا ہے کلام کی یہ باتیں ہمارے دلوں پر نقش ہو جاتی ہیں اور خدا اندھ سے ہمیں فضل ملتا ہے کہ ہم اس کی اہد کی باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں اور ہمارے دلوں پر جب اس کا کلام لکھا جاتا ہے تو وہ انمٹ ہوتا ہے اور ہم اہد میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کی باتیں ہمارے دلوں پر لکھی جاتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور مسیح کی خوشخبری جو ہے ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہتی ہے پرانے اہد نامہ کی شریعت ایسا نہیں کر سکتی تھی لیکن انجیل میں یہ قدرت پائی جاتی ہے آمین دوسرا کرنٹیوں تیسرا باپ دوسرا کرنٹیوں تیسرا باپ دوسرا کرنٹیوں تیسرا باپ کی دوسری اور تیسری آیت میں اس طرح سے لکھا ہے ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہے وہ تم ہو اور اس حصابات میں جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے پتھر کے تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر اور پھر اہد کے صندوق میں تیسری چیز حرون کا قاہن کا پھلا پھلا اصا تھا اور آپ کو پتہ ہے کورا اور اس کے ساتھ ہی انہیں حرون اور موسیٰ کے خلاف بغاوت کی تھی اور وہ بڑھ بڑھ آنے لگے کہ کیا تمہیں ہی خدا نے چنا ہے کیا ہم خدا کے خادم نہیں کیا اس کے لوگ نہیں ہیں اور کورا اور اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بغاوت اور بنی اسرائیل کی یہ کورا کی بغاوت آنے والے وقت میں بنی اسرائیل کی خدا ہم یسو کے خلاف بغاوت کو بیان کرتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ خدا ہم یسو مسیح کے دور میں اسرائیلیوں فقیوں فریسوں نے یسو کو پچانے سے انکار کیا اور اس کے خلاف بغاوت کی اور وہ اس کے پہچانے سے کاثر رہے اور اس کو رد کر دیا اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ حرون ہی خدا کا چنیدہ قاہن ہے اور اس کے اسا میں کھول نکلے تھے اور اس کا اسا جو ہے وہ ایک طرح سے زندہ ہو گیا تھا تاکہ جان لے کہ یہی خدا کا چنہ ہوا قاہن ہے اور اسے عہد کے صندوق میں رکھا گیا اور پھر حرون ہی کا اسا تھا دوسرے اساؤں میں سے جس پر پھول نکلے تھے اور وہ ہرہ برہ ہو گیا تھا اور خدا نے اسے بی عہد کے صندوق میں رکھنے کا حکم دیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ حرون کے اسا میں پھول نکلے تھے اور لکڑی کی یہ ایک چھڑی تھی لیکن خدا نے اس میں پھل بھی پیدا کیا اور اس میں بھول بھی لگے تاکہ ثابت ہو جائے کہ حرون ہی خدا کا چنہ ہوا قاہن ہے حرون کا اصاہ مسیح اسو کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو بیان کرتا ہے اور یہ مسیح کی خوشخبری کو بھی بیان کرتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کے زندگی پاتے ہیں اور صلیب جو ہے وہ بھی ایک لکڑی ہے لیکن اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے یسو سی صلیب پر مر گیا یسو تو مر گیا لیکن اس کی صلیبی موت کے وسیلہ سے زندگی پیدا ہوئی ہم یہاں سے مسیح کی انجیل کی آرمگیر سطح پر خوشخبری کے پھلاو کو بھی دیکھتے ہیں تین یہ چیزیں تھیں جو اہد کے صندوق میں رکھی گئی تھی پتھر کی لوہیں اور پھر اس کے بعد پتھر کی لوہیں مرتبان جس میں من تھا اور پھر حرون کا پھلا پھلا اسا عبرانیوں نو باپ تین چار آیت کو ہم پڑھیں گے عبرانیوں نو باپ تین چار آیت یہاں پہ لکھ اور یہاں پہ نو باپ تین اور چار آیت میں لکھا ہے اس میں سونے کا اود سوز اور چاروں طرح سونے سے منڈھاو اہد کا صندوق تھا اس میں من سے بھراو ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا حرون کا اسا اور اہد کی تختیاں تھی اور بنیادی طور پر اہد کے صندوق میں یہی تین بنیادی چیزیں تھی پتھر کے لوہیں من سے بھرا مرتبان اور اہرون کا پھولا پھلا اسا اور پھر حقل برباد ہو گئی بابلیوں نے اس کو برباد کیا لیکن اس وقت تک یہ تین چیزیں اس میں موجود تھی لیکن پہلے پہل جب خدا نے حکم دیا تھا تو یہ تین چیزیں اس میں موجود تھی اور یہ تینوں چیزیں مسیح یسو کی طرف اشارہ کرتی ہیں یسو پتھر کے لوہوں کی مانت ہے اور وہ اہد کا کلام ہے اور ہمیں بھی ویسا ہی بننا ہے اور ہمیں بھی اس کلام کی مانت بننا ہے جب تینوں چیزیں اس میں رکھی گئیں تو خدا نے مرسل سے کہا کہ ان کو ڈھانپ دیا جائے یعنی اہد کے صندوق پر ڈھکن بھی تھا اور اس کے اوپر جو تھا وہ ایک سرپوش بنایا گیا تھا اور یہ اہد کے صندوق سے اوپر سرپوش تھا اور اس پر سونا مڈا ہوا تھا اور یہ سونے کے ایک ٹکڑے سے خالص سونے سے بنایا گیا تھا اور یہ سرپوش خالص سونے کا تھا اندازہ لگا ہے یہ کس قدر بھاری تھا یہ بہت بھاری تھا اور اس نے اہد کے صندوق کو بھی ڈھانپنا تھا کیونکہ یہ اس کے اوپر تھا اور اس سرپوش کے اوپر دو کرو بھی بنے ہوئے تھے اور یہ بھی سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے بنائے گئے تھے اور ایسا نہیں تھا کہ سرپوش الگ اور یہ کرو بھی الگ سونے کے ٹکڑے سے بنائے گئے تھے بلکہ ایک ہی سونے کے ٹکڑے سے اور خالص سونے کے ٹکڑے سے بنائے گئے تھے اور خدا نے یہ کہتا کہ میں وہاں تجھ سے ملاقات کیا کروں گا کہاں جہاں کرو بھی تھے سرپوش کے اوپر دو کرو بھیوں کے درمیان خدا نے وہاں پر ملاقات کرنی تھے وہاں پر کیا تھا دو کرو بھیوں کے درمیان کیا تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور خدا نے کہا میں وہاں تجھ سے ملوں گا تاکہ بن اسرائیل اس کی کوئی صورت اور شبیہ نہ بنائے دو کرو بھیوں کے درمیان سرپوش تھا اور یہی کلام خدا نے بن اسرائیل سے کیا تھا کہ سرپوش کے اوپر دو کرو بھی ہوں مخلصی کی تاریخ میں حد کے صندوق کی اہمیت کیا ہے یہ مسیح اسو کی تصویر ہے اور اس قید کے صندوق کے اوپر سرپوش تھا اور اس کے اندر شریعت تھی اور اس کو دھاپا گیا تھا اور کھولنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ یسو کے کفارہ بخش کام کی تصویر ہے اور یسو نے کفارہ بخش موت کے وسیلہ سے ہمیں زندگی بخشی ہے جی یسو نے اس کو دھاپ دیا ہے یہ اس کا فضل اور رحم ہے اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں اور مسیح اسو کے وسیلہ سے جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں یہ ان کی بھی تصویر کشی ہے اور یہ پاک ہونے والے امانداروں کی تصویر ہے کیونکہ اس میں شہادت کی دو لوہیں تھی اور لوگ نئے عہد کی وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں ہماری باطلی زندگی میں کلام کام کرتا ہے نئے عہد کے لوگوں کو کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے عہد کا صندوق نئے عہد کے امانداروں کو بھی بیان کرتا ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں کلام آتا ہے اور پھر خدا کی حضوری آتی ہے اور یہ عہد ہے جو مسیح یسو کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ باندھا گیا ہے آمین یرمیہ اکتیس باپ اور اس کے تینتیس آیت کو ہم نے دیکھنا ہے یرمیہ یرمیہ ہمیں ہمیں جاں فشانی سے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے اس نئے عہد کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے کوشش کریں کہ خدا کا کلام آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے یہ لکھا جائے اور کبھی مٹنے نہ پائے اور جب خدا کا کلام ہمارے دلوں پر لکھا جائے گا تو ہماری فطرت بدلتے جائے گی خدا کی حضوری ہماری زندگی میں آئے گی اور خدا ہمیں برکت دے گا سرپوش مسیح کی قربانی کو پیش کرتا ہے آمین کبھی